بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت کرم ہے تو جناب یہ ہے کہ آج کل ہے مینگو کا سیزن اور مینگو سے بنا جاتی ہے ڈیفرنٹ ریسیپیز اچار چٹنیا اور ڈیفرنٹ ریشیز میں بھی یوز ہوتا ہے نکشیٹ لیکن ہم بھی بنائیں گے ایک بہت ہی مزے کی چیز جو کہ ہے مینگو فروٹی اور مینگو فروٹی بنتی ہے بہت مزے کی کیونکہ بزار میں یہ جو سلائس اور اس طرح کے جوسز وغیرہ ملتے ہیں وہ تو ہم بزار سے لاکر پیتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے اپنے گھر پہ بھی بہت آسانی سے اور بہت یہ کم ٹائم میں ہم ایزی سے یہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن دبائیں ساتھ دیئے گئے بیل بٹن کو دبا کر تو لائک کر دیں بچوں کو بھی بہت شوق سے زائر بہت شوق ہوتا ہے ایسی چیزیں پینے کا بہت شوق سے پیتے ہیں تو کیوں نہ ہم گھر پر بھی یہ سے تیار کر لیں تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح سے یہ تیار کر سکتے ہیں تو ہم نے لینے ہیں دو آم یہ لینے ہیں پکے ہوئے میٹھے آم اور ایک ہم نے لینے ہیں کیری میڈیم سائز کی اور یہ جو جس سے ہم اچار وغیرہ ڈالتے ہیں یہ کچھا آم جو ہوتا ہے یہ اس طرح کا آم لینا ہے اور دو ہم نے پکیا آم لینا ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے پہلے ہم نے اس کو چھیل لینا ہے اور پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ جو ہے کٹ کر لینا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ بھی چھیل لینا ہے اور وہ دونوں آم بھی چھیل لینا ہے اور چھوٹے پیسز میں ان کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں بہت مزیگی بنتی ہے یہ اور بہت ایزی بہت کم ٹائم میں اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے اس طرح سے بنایا بھائی اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ ان آموں کو بھی چھیل لینا ہے پہلے آم ہم نے اچھی طرح سے دھو لیے یہ دیکھیں اس طرح سے چھیل کر اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز ہم کاٹ لیں گے دونوں آم ہم نے اسی طرح سے چھیل لیا یہ دیکھیں ہم نے آم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے یہ کیری کو بھی چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے یہ دو آم ہے یہ ہم نے ان کو بھی چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ان کو بلینڈر میں بلینڈ کریں گے دیکھیں بلینڈر میں ہم میں ان کو بلینڈ کرتی ہوں دونوں کو ایڈ کرتی ہوں دونوں کپس کے مینگوز کو اور تھوڑا سا میں اس میں دو تین ٹی بل سپون پانی ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو بلینڈ کروں گے دیکھیں ہم نے کر لیا ہے یہ آموں کو بلینڈ اور یہ کتنا اچھا سا ہمارا بن گیا ہے بلکل سمودھ سا یہ ملینڈر میں پس کر اور اب ہم نے یہ جو کیری کا آیا ہے پیسز کٹے وے ان کو بھی ہم نے کر لینا ہے بلینڈ اس میں بھی ہم تھوڑا سا بلکل پانی ڈالیں گے دو تین ٹی بل سپون اور بس اس کو کریں گے بلینڈ اور اس کو بھی ہم بلینڈ یہ بھی ہم نے کر لیا ہے بلینڈ اچھا بلکل سمودھ سا ہمارا بیٹر کی طرح ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی پیس وغیرہ بلکل نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں بلکل سمودھ یہ دونوں ہمارے مہنگو جو پلپ ہے اس کا ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو کس طرح بنائیں گے یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کڑائی ہم نے رکھ دیا چولے پر یا پینج اس میں بھی آپ نے بنانا ہے اور سب سے پہلے ہم یہ والا پلپ جو ہے وہ بسم اللہ رحمانی رہیم یہ اس میں ایٹ کریں گے اس کو ہم نے چلانا ہے اچھا سا جلدی جلدی کلر دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے جو مہنگوز ہیں ان کا کلر بہت اچھا سا یہ نکلا ہے تو ہمیں ایسے ہی کلر چاہیے تھا اور ان سے بہت خوبصورت اس کا جو ہے وہ بنے گا مینگو فروٹی تو اب ہم نے یہ مینگو جو ہم نے کچھا آم تھا وہ بھی اس میں بسم اللہ رحمانی رہیم ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے چلانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے خوب اچھی طرح سے یہ کھٹا میٹا سا بہت ہی مزے کا بننے والا ہے مینگو جوز یعنی کہ مینگو فروٹی جو کہ بچے پییں گے بہت شوق سے اچھا ابھی تک ہم نے اس میں پانی ایڈ دیا تھا لیکن ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے یہ جو ہمارا مکسنگ بلینڈر کا جار تھا اس میں بھی کافی لگا ہوئے یہ بھی ہم اس کو اچھے طرح سے پانی ڈال کے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم نے یہ جو بول میں لگا ہوئا تھا یہ بھی پانی ڈال کے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنے ہم نے اس کو چلاتے جانے تقریبا ہم آدھا کپے کریں پانی اس میں ایڈ کریں گے یہ دونوں بول میں جس میں ہم نے یہ پالپ رکھا تھا اس میں ہم نے اچھا سا اس کو پانی آئٹ کر کے اور یہ دیکھئے یہ بس تقریبا یہ میں نے ہاف کپ اس میں پانی آئٹ کیا اب ہم نے اس کو اچھا سا چلانے ہیں لوم فلیم پر بیچ پہ تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے ابھی ہم تھوڑا کم کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا میڈیم کر دیا فلیم کو یعنی کہ لو میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکا رہے ہیں اب ہم نے اس میں ساتھ ہی چینی بھی ایڈ کر دینی ہے بسم اللہ الرحمن 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 اچھا ہم تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کریں گے اگر تو یہ ہمیں زیادہ کھٹا لگے گا کیونکہ اگر کیری ہماری کھٹی تھی تو زائر سی بات ہے اس میں کھٹا زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس میں چینی اور ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ پورا کپ ہم اس کو کر دیں گے ابھی ہم نے ون فورت کپ تھا ثری فورت کپ ہم نے یہ چینی جو ہے اس میں ایڈ کی ہے دیکھیں اس میں شائن بھی آ رہا ہے اور خوب اچھا سا یہ ہم نے اس کو چھ سات منٹ تقریباً اسی طرح سے پکانا ہے لیم کو تھوڑا سا ہم میڈیم پہ کر رہے یہ دیکھیں پک رہا ہے یہ میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے مجھے تقریباً تھوڑا سا یہ زیادہ کھٹا لگا ہے تو یہ میں چینی تھوڑا سی اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں یعنی کہ یہ پورا ایک ون کپ ہو گیا ہے اب دیکھیں ہم نے اس کو اتنی دیر پکایا ہے تقریباً چار منٹ ہو گئے اس کو بکتے ہوئے اور اس میں کتنا اچھا سا شائن بھی آ گیا گاڑاپن بھی آ گیا ہے اب ہم نے اس کو دو تین منٹ اور پکانا ہے اور ہم نے اس کو چلاتی رہنا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے ہمیں ایسے ہی ٹیکسٹ چاہیے ایسے ہی کلر چاہیے اب ہم نے اس کو مزید گاڑا نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں سائٹ سے بھی یہ جو ہے وہ بالکل تغنا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا بلکل چھ سات منٹ ہم نے اس کو ٹائم دیا تھا اور یہ بلکل پک کر ہمارا تیار ہو گیا اب ہم نے چولا کرنا ہے آف اور اس کو کرنا ہے ٹھنڈا اب ہم اس کے اندر کریں گے تھوڑا سا سرکائٹ چھوٹا چھوٹا ٹی سپون جتنا بس ہم نے اس میں سرکائٹ کرنا ہے اگر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں زیادہ دن یعنی کہ ہم اس کو مہینہ تک تقریب ہم پچیس دین یا مہینہ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں آرام سے اگر ہم اس میں سرکائٹ کر لیں ادروائز ہم اس کو دس دن تک سرکے کے بغیر آرام سے رکھ کر پی سکتے ہیں تو اب ہم اس کو کریں گے تھنڈا ہم نے اس کو رکھ دیا تھا پکھے کے آگے اب یہ بلکل ہو گیا تھنڈا تو چلیے اب ہم اس کو چھان لیتے تاکہ اس میں جو کچھ تھوڑا بہت کچھ بھی ہے وہ بلکل چھان جائے اور یہ بلکل سمودھ سی جو ہے وہ ہمارے پاس فروٹی آ جائیے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بلکل چھان لیتے ہیں دیکھیں بلکل سمودھ سا جو ہے ہمارے پاس اس کاب بل پا رہا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ سارا چھان لینا ہے تھوڑا سا ہرس میں کریں گے پانی ایٹ تھوڑا سا بلکل یہ دیکھیں اب کتنا اچھا سا یہ چھان گیا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے یہ سارا چھان لینا ہے اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں میں نے یہ سارا جو ہے وہ چھان لیا ہے مجھے اس چھانی سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ مجھے لگ رہا تھا نہیں ہو رہا تھا تھوڑا مشکل سے دے لگ رہی تھی تو میں نے یہ آٹا چھانے والی جو آم چھانی ہوتی ہم لوگ گھروں میں یوز کرتے میں نے اس سے سارا یہ اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں ہم نے اتنا یہ اس کا جو ہے وہ نکل آیا ہے لیکن ہم نے اس کو الگ کر دینا ہے اور یہ دیکھئے یہ ایسے ہی ہمیں سموت سا بلکل یہ پہل پچھائیے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں بھی نکال کر رکھا ہے اب میں یہ بھی اس میں آٹ کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر تھوڑا سام اس میں اور اٹھ کریں گے پانی ایک کپ جتنا یہ بلکل ویسا ہی مہنگو جوز آپ کو آپ بنایے گا آپ کو بلکل ویسا ہی لگے گا مہنگو جوز جیسے کہ ہم سلائس لیتے ہیں یا دوسرا لیتے ہیں تو یہ ایک کپ پانی جو ہے میں اس میں اور اٹھ کرتی ہوں ہم نے اس کو گاڑا ہی بنانا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا تھوڑا ساب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کلر دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت ہے بلکل ویسا ہی جیسے کہ ہم بازار کے جوز لاکر پیتے ہیں آپ گھر پر بنایں گے تو آپ کو اور زیادہ مزیدار لگے گا یہ چاہیں تو آپ اس میں برف ایٹ کریں لیکن برف یہ ہے کہ فریج میں رکھیں گے تو یہ ٹیسٹ بلکل اس کا ایزی ٹیز رہے گا ادروایز اگر آپ برف دانیں گے تو تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق پڑ جاتا ہے لیکن یہ آپ جیسے چاہیں ویسے ہی آپ یہ پی سکتے ہیں تو یہ بالکل بنی ہے ہماری بسم اللہ ہمارے مینگو فروٹی بلکل ہی بازار جیسی اور آپ یہ فریج میں رکھیں تھنڈی کریں مہمانوں کے آنے پر بنائی بنا کر رکھ لیں بلکہ یہ 20-20 دن آرام سے آپ کی چل جائے گی اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کتنی شائنی اور کتنی کلر اور کتنا حسین اور آپ جب بنائیں گے تو واقعی آپ کو پینے میں بھی زیادہ مزا آئے گا کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز ہے بازار کی تو ہم بنا کر لے آتے ہیں اور پیتے ہیں تو لیکن یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی لگی انشاءاللہ یہ دیکھیں تین آموں میں ہمارا یہ کتنا سارا جو ہے یہ مینگو فروٹی تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بچے تو پییں گے بہت ہی شوق سے تو گرمیوں کے موسم میں یہ مزے کا جو ہے مینگو فروٹی آپ بنائیے گھر پر بنائیے اپنے ہاتھ سے بنائیے اپنوں کو پلائیے بچوں کو پلائیے ہزبین کو دیجئے پلائیے اور بہت ہی سب لوگ مہمان آئے ان کے لیے بنائیے تاریف بھی کریں گے انشاءاللہ پسند بھی کریں گے تو پھر مجھے دیجئے اجازت نئی ریسیبی کے ساتھ پھر ملوں گے اللہ حافظ